ابھی ہمیں دائمی امن کی اصل مدل پر پہنچنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان شہباز شریف کی نیب کیسز میں زمانت پر رہائی ای سیل سے نام نکالے جانے جناب نواز شریف کی طبی بنیادوں پر چھ ہفتوں کے لیے زمانت پر رہائی کے بظاہر سازگار واحول کے بعد آج مسلم لیگ نون کو اچانک ایک جھٹکا لگا جہاں نیب حکام نے حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے لاہور میں ان کے گھر پہ چھاپا مارا یہ وہی گھر ہے جہاں پہ قائدہ حضب اختلاف جناب شہباز شریف بھی مقیم ہیں تاہم بڑی ایک پرسرار صورتحال دیکھنے میں آئی کہ چھاپا تو گرفتاری کیلئے مارا گیا تھا مگر نیب حکام حمزہ شہباز کو گرفتار کیے بغیر ان کے گھر سے واپس آ گئے آج دوپہر کو نماز جبا سے قبل لاہور کے علاقے بول ٹاؤن میں رہائیشگاہ 96 ایچ پر نیب کی ٹیم پہنچی تھی اور حمزہ شہباز کو آمند سے زائد اساسو اور مبینہ منی لانڈ ریز حمزہ شہباز کی ممکنہ گرفتاری کی خبر پھیلتی ہی مسلم لیگ نون کے کارکون ان کے گھر پہنچے انہوں نے دھرنا دیا نعرے لگائے نیب حکام کی گاڑیوں کو بھی روکا یہ سلسلہ تقریبا ایک گھنٹے جاری رہا اس دوران نیب حکام نے گھر میں موجود حمزہ شہباز سے پوچھ گچ کی جس کے بعد نیب کی ٹیم وہاں سے واپس چلی گئی موسیقی نیب نے آج ایک پریس لیس میں کہا کہ اس کی ٹیم حمزہ شہباز کی آمند سے زائد اساسا جات و بیانہ منی لانڈنگ کی کیس میں ٹھوچ شواہیت کی بنیاد پر گرفتاری کیلئے گئی تھی تام حمزہ شہباز کے گارز کی جانب سے گھنڈگردی کا مظہرہ کیا گیا اور نیب ٹیم کو زندقوب کیا گیا بعض اہلکاروں کے کپڑے پھارنے کے علاوہ جان سے ماننے کی دھمکیاں دی گئی نیب کی اعلامی میں کہا گیا کہ نیب حکام ملزم حمزہ شہباز کی گرفتاری کے وارنٹ لے کے گئے تھے جبکہ سپریم کورٹ کی واضح ہدایت ہے کہ نیب کو کسی ملزم کی قبلت گرفتاری آگاہ کرنا ضروری نہیں ہے اس لیے آج حمزہ شہباز کو گرفتاری کی پہلے سے کوئی اطلاع نہیں دی گئی یہ بہت اہم آج کا واقعہ ہے سیاسی ایک سکوت کسی کیفیت تھی مگر اس میں اطلاع تم پیدا ہوا ہے آج کے اس واقعے نے دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کے اس واقعے نے کم از کم معیشت کے حوالے سے جو ملک کے میڈیا پر اور تمام حوالے سے جو خبریں چھائی ہوئی تھی اس کو پسے پوش ڈال دیا ہے اور اس وقت میڈیا پر حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے نیب پر چھاپے کی خبریں آج سارا دن چھائی رہی اور وہ خبریں جو کہ معیشت کے حوالے سے اختتام ہفتہ سامنے آئی ہمارے اس پروگرام میں بھی اس کا بڑا ذکر رہا ہے وہ فی الحال پسے پوش چلی گئی ہیں لیکن بڑا دلچسپ واقعہ ہے کیونکہ نیب وہاں گئی تمام کا روائی کی مگر حمزہ شہباز کو گرفتار کیے بغیر واپس آ گئی اس پوری صورتحال پر بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ ڈون کی آج کل بہتی متحرک ترجمان ہیں سابق وزیر اطلاعات میں نے شریعت محترمہ مریم اورنگزیب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ مریم اورنگزیب صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ کیا کیفیت ہے آپ لوگوں کا کیا پوزیشن ہے نیب اگر گرفتار کرنے گئی تھی تو کیا آپ لوگوں نے ناممکن مرا دیا کہ نیب ان کی گرفتاری کر سکے یا یہ کہ وہ گرفتاری کرنے نہیں گئے تھے تو تھا کیا پھر یہ سب کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کامران صاحب بہت شکریہ پہلے تو نیب وہاں سے واپس اس لیے آئی کیونکہ وہ گرفتاری غیر قانونی طور پر کرنے گئی تھی حمزہ صاحب کے پاس لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ دس دن پہلے ان کو بتانا ہے نیب کو کیونکہ نیب کی ہر پیشی پہ حمزہ صاحب پیش ہو رہے ہیں اور لندن سے بیمار بیٹی کو چھوڑ کر وہ یہاں نیب کی پیشی کے لیے واپس آئے اور ہر پیشی کے اندر پیش ہوئے اور یہ آپ نے جو پریس ریلیس کا ذکر کیا کہ گنڈا گردی کی گئی انہوں نے اپنے اعلانیے میں کہا تشدد کیا گیا نیب کے اہلکاروں کے ساتھ جس گیٹ سے نیب کے اہلکار باہر آئے وہاں پاکستان کا پورا میڈیا موجود تھا اگر کوئی گنڈا گردی تشدد یا کسی قسم کی کوئی دھمکی دی گئی تو کیوں نے نیب کے اہلکاروں نے وہاں میڈیا کے سامنے بتایا اور ابھی ایک ویڈیو ریلیس کی ہے ابھی ویڈیو ریلیس کی ہے جہاں بازو سیدھی بلکل سیدھی سلائی سے نکلا ہوا یہ کس قسم کا مزہکہ خیز رویہ ہے اور یہ جو فواد چودری صاحب ابھی پریس کانفرنس کر رہے تھے اور دو لوگوں کا انہوں نے نام لیا فضل داد صاحب کا فضل داد صاحب میاں شریف جو بڑے میاں صاحب ہیں ان کے چالیس سال پہلے ملازم تھے جن کو مشرف صاحب نے بھی اریسٹ کیا تھا ان کے خلاق پورا کیس ہوا تھا ان کا ایکوٹل ہوا تھا کیونکہ ایک روپے کی کسی قسم کا الزام ثابت نہیں ہوا قیوم صدیقی صاحب کا نام لیا جا رہا ہے کہ منی لانڈرنگ کھربو روپیہ منی لانڈرنگ کیا قیوم صدیقی صاحب کا کسی قسم کا کوئی تعلق شریف خاندان کے ساتھ نہیں ہے نیپ کو یہ چیز معلوم ہے کال اپ نوٹس تیسری پریس ریلیز میں لکھا گیا کہ کال اپ نوٹس دیا گیا تھا کسی قسم کا کوئی کال اپ نوٹس نہ ہمارے وکیل کو وصول ہوا نہ حمزہ شہباز صاحب کو وصول ہوا اور آج گیارہ بجے جس طرح دھاوہ بولا گیا اگر آپ کے قانونی طور پر گرفتار ہونے جا رہے ہیں اور ایک اور بات کامران بھائی کہ آپ کے پاس لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے نیپ کے پاس سپریم کورٹ میں نیپ اس کے خلاف گئی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر نہ کوئی آرڈر ایشو کیا ہے اور نہ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر سیٹ ایسائیڈ کیا گیا ہے تو پھر کیوں گرفتاری اس قسم اس طریقے سے دھاوہ بول کے دہشت گردوں کی طرح آپ نے 96 ایچ موڈل ٹاؤن کا گہراو کیا اور اندر داخل ہوئے کیوں اگر آپ کے پاس وارنٹ تھا اگر آپ قانونی طور پر آپ کے پاس تھوس ثبوت سپریم کورٹ کا آرڈر اپنی مرضی کے مطابق انٹرپرٹ نہیں کیا جا سکتا تھوس ثبوت آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اور کون سے ایسے تھوس ثبوت ہیں جو نیپ کی تجوری سے نیپ کے ذرائع سے میڈیا کو دیے جاتے ہیں جبکہ ایک گمشدہ انونموس اپلیکیشن کو کسی کی تضحیق کرنے کے لیے کسی کا میڈیا ٹرائل کرنے کے لیے میڈیا کو دے دیا جاتا ہے لیکن تھوس ثبوت کیوں نہیں حمزہ شباز صاحب کے سامنے رکھے گئے کہ یہ آپ کے ثبوت آپ کے خلاف ملے ہیں اور جب وہ پیشی میں پیش ہوتے ہیں اسی طرح شباز شریف صاحب کو آپ صاف پانی میں بلاتے ہیں آشیانہ میں گرفتار کرتے ہیں پھر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے اس میں نیب کی بیستی ہوتی ہے شکست ہوتی ہے کہ غلط گرفتاری تھی ایک روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہے تو اندر ہوا کیا ہے یہ بتائیے کہ اندر کا احوال کیا ہے ایک تو یہ کہ نائنٹی سکس ایش میں نیب کے اہلکار اندر گئے تھے اور وہاں پہ پھر کیا کارروائی ہوئی ہے آپ کے بقول جی وہ اندر گئے تھے اور ان کو وہ نوٹس دکھایا گیا ان کے وکلا کی طرف سے جو لاہور ہائی کورٹ کا ہے ان کو بات ساری سمجھائی گئی جس کی وجہ سے وہ واپس آئے اور کامران صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی اپنے انٹرو میں کہ آج سارا دن جس ظلم جو عوام پہ ظلم ہو رہا ہے جو معاشی حالت ہے اس سے جان بوچ کر نظر ہٹانے کے لیے وزیر آزم بھی اور دو درجن ترجمان بھی اس قسم کے ہوچے ہتکنڈے اور بیان بازی کرتے ہیں لیکن آج کے واقعے کو خودی اس کی اصلی حقیقت وزیر آزم نے قبائلی علاقے میں جو کنٹینر کی گفتگو کی کہ ساری آپوزیشن جیل جائے گی کیا نیب نے ان کو ساری تفصیل بتا دی ہے اس سے بہتر تو تھا کہ استیفہ دیں اور نیب کے چیئرمن بن جائیں اور اس کے بعد جو بھی کاروائیے کریں گے بہت شکریہ محترمہ مریعہ مورنگزیم ہمارے ساتھ مجھو تھی کمر سپنیک اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں اب باقاعدہ کیونکہ وہ کے پی میں ان کا زباب ہو چکا ہے وہاں پہ صوبائی اسملی کے الیکشنز ہونے ہیں آئندہ چند ہفتوں میں اور یہ ایک بہت تاریخ ساز ڈیویلپنٹ ہوگی بہت بھرپور قوبی سیاست اور جمہوریت کا نظارہ ہم قبائلی علاقوں میں دیکھیں گے آج بظاہر پاکستان تحریک انصاف نے اپنی انتخابی مہم شروع کر دی وزیراعظم عمران خان اس کے لیے آج خاص طور پہ جمہورد گئے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں اب بھرپور قومی سیاست ہوگی ماضی میں فاتح کے نام سے مشہور ساتوں قبائلی ایجنسیز باجور مومند خیبر اور اگزئی قرم جنوبی وزرستان اور شوالی وزرستان ایک سال قابل صوبہ قبض خیبر بھرپور پتون خواہ میں ان کا انزمام ہو گیا تھا اب وہ سات صوبائی ازلا بن چکے ہیں جہاں اس سال پچیس مہین سے پچیس جولائی کہ درمیان صوبائی اسمبلی کے الیکشن کرانا آئینی تقاضہ ہے یعنی ان ساتوں ازلا میں عید کے بعد کسی بھی وقت صوبائی اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے پچھلے سال پچیس مہین کو پارلمنٹ اکتیسویں آئینی ترمیم منظور کر کے قبائلی علاقوں کا خیبر پختون خواہ میں انزمام کیا تھا اور تیع شدہ فاملے کے مطابق قبائلی علاقوں میں قومی اسمبلی کی بارہ اور سینٹ کی آٹھ ٹیسز نے برقرار رکھی تھی البتہ خیبر پختون خواہ اسمبلی کی اکیس نشستوں کا اضافہ کیا گیا تھا اور یہ اکیس نشستوں کے لئے انتخاب ہوگا آج وزیراعظم عمران خان نے زیلہ خیبر کی تحصیل جمرود میں جلسہ عام سے خطاب کیا بظاہر ایسا لگتا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کی انتخابی مہم کا آغاز ہو گیا ہے وزیراعظم عمران خان نے قبائلی علاقوں میں دو ڈیم اور ایک بائی پاس بنانے کا اعلان کیا بجلی اور گیج کی فرہمی کا وعدہ کیا اور قبائلی علاقوں کو آئیدہ دس سال تک سالانہ سو عرب روپے کے فنڈز کا بھی اعلان کیا ہر سال ایک سو عرب روپے قبائلی علاقے کی ڈیولپنٹ کے اوپر خرچ ہوگا اگلے دس سال تک جب با ڈیم انشاءاللہ ہم پوری طرح بنائیں گے اس سارے علاقے میں پانی کے لئے بارہ ڈیم انشاءاللہ وہ بنائیں گے جس سے جس سے کاشت کاری بھی بڑھ جائے گی اور تقریباً کتنا سترہ ہزار ہیکٹر زمین کاشت کے لئے آ جائے گی لوگوں کو پانی بھی ملے گا وہ بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لئے پورا کریں گے پھر ایک شلمان وارٹر سپلائے ہے اس کی ضرورت ہے وہ بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کا پورا کریں گے پھر بارہ بائی پاس وہ بھی انشاءاللہ میں نے محمود خان کو کہا کہ وہ ہم بنائیں گے اور آپ کی مدد کریں گے بجلی کی اور گیس کی آپ کے لئے کوشش کروں گا کہ پوری طرح آپ کو سپلائے ملے یہ قبائلی علاقے جو کہ اب صبح قبر پر کونخواہ میں انتمام ہو چکے ہیں تاریخ کروٹ لے چکی ہے وہاں پر یہ جہبوریت سیاست قومی سیاست کا یہ نیا دور شروع ہو رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی اور تذیعہ کار جناب رحیم علیہ السف زی بہت بہت شکریہ رحیم علیہ السف صاحب آج اب لگتا ہے کہ الیکشن کیمپین کا آغاز ہو گیا ہے اور آج مزیراعظم کی تقریر کا جو ٹون تھا ٹینر تھا وہ لگتا تھا کہ انتخابی مہم کا آغاز ہو رہا ہے کیسا ہوگا انتخاب جو آنے والا ہونے جا رہا ہے صبحی سملی کا کے پی میں اور کتنی اس کی اس کی اپورٹنس کیا ہے مزیراعظم عمران خان پہلے بھی صاحب کا فاتح گئے ہیں باجہ وڑ بھی گئے تھے اور وہاں پہ بھی انہوں نے اس طرح کے علانات کیے تھے ابھی یہ جو جمرود آئے ہیں خیبر تو بالکل یہ چونکہ اگلے مہینے پھر رمضان ہوگا روزے سے ہوں گے لوگ تو شاید اس وقت انتخابی کمپین برپور طرح کیسے چلانا ممکن نہیں ہوگا تو میرے خیال میں انہوں نے کچھ ابھی سے کمپین شروع کر دی ہے اور اس کو دیکھ کے ظاہر ہے باقی پارٹیاں بھی تیاریاں کریں گی فاتح میں انتخابات تو ہوتے رہے ہیں اور انیس سو ستانمے سے یہاں پہ سب کو ووٹ کا حق مل گیا تھا اس سے پہلے یہاں صرف جو قبائلی ملک تھے ان کے پاس ووٹ کا حق یا انتخابات میں حصہ لینے کا حق تھا تو یہاں پہ سیاسی جماعتیں بھی کام کر رہی ہیں دوزار گیرہ کے بعد جب کچھ اصلاحات ہوئی تھی لیکن یہ ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ابھی تک وہاں پہ اتنی مضبوط نہیں ہیں جب پچھلے سال جولائی میں قومی اسمبلی کے انتخابات سابقہ فاتح میں ہوئے تو وہاں پہ جو بارہ نشستیں ہیں قومی اسمبلی تو اس میں سے پانچ پاکستان تحریک انصاف جیت گئی تھی دو جمعیتر مہ اسلام فضل الرحمن اور ایک پیپرس پارٹی کے باقی آزاد منتخب ہوئے تھے تو وہاں لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کارکردے کی بہتر تھی اور اس بار بھی جو تبدیلی کی ایک خواہ چلنی چاہیے تھی یا موخول بننا چاہیے تھا اب یہ انزمام ہونے کے بعد کچھ قبائلی علاقوں میں اس کے آثار نمائے ہو رہے ہیں جو تبدیلی آئی ہے تنی بڑی کہ وہ ایجنسیز ختم ہو گئی ہیں اور انزمام ہو گیا ہے پیپی میں دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ کاغذات میں تو سب کچھ ہو گیا ہے یعنی انزمام بھی ہو گیا ہے اور سپریم کورٹ اور پشاورائے کورٹ کا دائرہ کار بھی بڑھا دیا گیا ہے عدالتیں بھی کام کر رہی ہیں فیلحال وہ فاٹا کے اندر نہیں ہیں فاٹا سے جو ملحقہ ظلے ہیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ چھ مہینے میں یہ جو عدالتیں ہیں یہ جو اٹھائیس جج ہیں تو یہ فاٹا کے اندر ان کی عدالتیں قائم ہو جائیں گے اور وہ کام کریں گے ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں کچھ وعدے ہوئے ہیں لوگوں کو کافی چیزوں کا انتظار ہے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑی تبدیلی آئے ان کی زندگی میں کچھ ایک اچھا ماحول آئے روزگار پیدا ہو تو اس کے لیے وسائل درکار ہے بہت شکریہ جناب الرحیم علیہ السلام ہمارے ساتھ موجود تھے کمر سے بریک اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کا ایف سکسٹین گرائیا تھا بھارت کا یہ ایک بھڑا دعویٰ تھا اب بلی طرح سے یہ مہنڈا پھوٹ چکا ہے اور امریکہ میں باقاعدہ اس بات کی تذلیق کی گئی ہے کہ یہ سو فیچت جھوٹ تھا بھارت کا سو فیچت جھوٹ تھا اور ایک بار پھر بھارت کی فوج کی بہت بڑی رسوائی ہوئی ایسی بات کرتے ہیں چھوڑے سوکر پیدا ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے ایف سکسٹین تیارے پاکستان کے زبردست پائلٹ بھارت کی جان کو آ گئے ہیں امریکہ کے نامی گرامی فورن پالیسی میکزین نے آج ایف سکسٹین تیارے گرانے کے بھارتی دعوے کو بھرپور طور پر جھوٹ کا پلندہ اور گمراہ کل پروپیگنڈا قرار دیا اور کہا کہ بھارت نے پاک فضائیہ کے کسی ایف سکسٹین تیارے کو نہیں گرایا ہے 26 فورنی کو بالاکورٹ پہ پاکستانی فضائی تیوٹ کی خلاف قبرزی کے اگلے ہی روز پاک فضائیہ کے شاہیدوں نے بھارت کے دو جنگی تیارے مار گرائے تھے اور بھارتی پائلٹ ابی نندن کو تحویل ملیا تھا دو لڑا کا تیاروں کی تباہی اور ابی نندن کی گرتاری کو جیپ بٹانے کے لیے مودی سرکار نے بھارت کی آرمی نے اور اے فوس نے یہ ڈراما رچایا تھا ابی نندن نے پاکستانی مزائل کا نشانہ بننے سے قبل پاکستان کے ایف سکسٹین تیارے کو مار گرایا تھا بھارت کی طرف سے یہ ایک پروپیگنڈا اور ایک سو فیصد جھوٹ جو تھا وہ اس کے میڈیا میں کئی گھنٹوں چھایا رہا مگر اب بھارتی الیکشن سے صرف ایک ہفتے قبل وزیراعظم مودی کی حکومت کو ایک شدید چھٹکا لگا ہے کیونکہ امریکہ کے دفاعی حکام نے فورن پالسی میکزین کو ایک انٹیو میں بھارتی دعوے کو سو فیصد جھوٹ قرار دے دیا ہے فورن پالسی میکزین نے امریکی حکام کے حوالے سے تصدیق کی ہے کہ پاکستان کے تمام ایف سکسٹین تیارے پاکستان کے پاس موجود ہیں پاکستان کا کوئی بھی ایف سکسٹین تیارہ غائب نہیں ہے بھارتی میک ٹوئنٹی ون کا ایف سکسٹین کو گرہ دینا ناقابل یقین ہے پاکستانی ایف سکسٹین تیارے کے مطالق بھارتی دعوی عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی سازش ہے بھارتی ایف فوز کے سربراہ فوج کے ترم جوانوں اور اس کی وزارت خارجہ کے بے پناہ جھوٹے دعوے کیے گئے تھے لیکن امریکہ کے جانب سے اس ناقابل تردید حقیقت نے بھارتی ایف فوز کی عبرتناک شکست کا پردہ اسی طرح سے فاش کر دیا جیسے کہ امریکہ کے سائنسدانوں نے اور امریکہ کے ماہرین نے بالا کوٹ پر بھارتی حملے کا بھانڈا پھوڑا تھا جب یہ بتایا گیا تھا کہ یہ کسی امارت پہ یا کسی ٹریننگ کیمپ پہ نہیں بلکہ میدان میں دو درختوں پر حملہ کیا گیا تھا اسی طرح سے آج یہ بھارت کے ایف سکسٹین تیارے کا گرانے کا جو جھوٹ ہے اس کا راز فاش ہو گیا ہے پہیشت کی سار当然 there are eye witness accounts and electronic evidence that pakistan deployed f-Stичن aircrafts and that one f-16 was shot down by wing commander abhinandat in the aerial combat that ensued one f-16 of pakistan air force was shot down by an iaf mig-21 بائسن ایرکرافت. The F-16 crashed and fell across the line of control in Pakistan occupied Jammu and Kashmir. We have got pieces of the Amram missile in our territory which we displayed and obviously I think they have lost an F-16 ایرکرافت in that combat. So obviously they have been using the ایرکرافت again. خود بھارتی میڈیا نے ایک اور اعتراف کیا کہ ابی نندن کی گرفتاری والے دن بھارتی فضائیہ نے باک لاہٹ بے پاکستانی تیارہ سمجھ کے اپنی ہی ایک ہیلیکاپٹر میزائل پر میزائل فائر کیا تھا جس میں سوار چھے بھارتی فوجی حلاق ہو گئے تھے. اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ بات وزیراعظم نرندر مودی سے چھپائی گئی تھی. پچھلے دیڑھ ماہ کے دوران بھارتی فضائیہ کے آٹھ تیارے اس قسم کے واقعات میں تباہ ہو چکے ہیں جو اس بات کی نشاندی ہی کر رہا ہے کہ بھارتی فضائیہ اس وقت تباہ کن مورال کا اور تباہ کن پروفیشنل کامپیٹنس کا شکار ہے اور اس ایک بہت ہی بدترین کیفیت سے گزر رہی ہے. آج پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے اپنی ٹوئیٹ میں کہا کہ شکر الحمدللہ سچ کی ہمیشہ جیت اگت ہوتی ہے وقت آ گیا ہے کہ جھوٹے دعوے سبیت بھارت کے گرانے والے اپنے دوسرے تیارے پر سج بولے اور اپنے نقصانات کی صحیح تصویر سامنے لے آئے بھارت کے لیے ضروری ہے کہ اب اپنی حقیقت جو ہے وہ اپنے عوام کے سامنے رکھ دے. یہ بہت دلچسپ صورتحال ہے بلکہ ائر فوس کی جو حالیہ ہسٹری ہے پوری دنیا میں اس حوالے سے یہ چھبیس وروری کے واقعات جو ہیں وہ بہت دلچسپ واقعات ہیں ان تمام عمور پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ پاک فوج کے سابق اے وائس ماشل جلاب اے وائس ماشل شہزاد چودری موجود ہے بہت بہت شکریہ آیا ہے اے ماشل صاحب فرمائیے گا آپ یہ جو تابر توڑ باہر سے کانفرمیشن آ رہی ہے ایک تو پہلے بالا کوٹ اٹیک کی آئی اور اب جو یہ ایف سکسٹین والی بات جو ہے جس کو امریکنز نے بڑے سٹرونگ آگیومنٹ سے رت کیا ہے یہ کسی بھی اے فورس کے لیے کتنی ایک ڈیفیٹس سچویشن ہے جو انڈین اے فورس کے لیے سامنے آ رہی ہے کتنی بڑی ایمبارسمنٹ ہے کیونکہ یہ باتیں چھپتی تو نہیں ہیں جی بالکل چھپتی بھی نہیں ہے اور الحمدللہ پاکستان اے فورس نے اس دن انڈین اے فورس کا اور انڈین ملیٹری پرپیرڈنس کا اور خاص طرح پر ان کی اے فورس کا بھانڈا پھوڑ کے رکھ دیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے اس دن دو جہاز کلیم کیے دو جہاز مارے ایک کا پائلٹ آپ کے علاقے میں گرار آپ نے اس کو گرفتار کر لیا اور دوسرا جو جہاز تھا جو کہ ہماری نظر میں اور ہمارے خیال میں ایسیو تھرٹی ہے اور ہمارے جہاز جب پائر کرتے ہیں یا جب اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو اس کے پاس تمام ڈیٹا ان کے پاس کوکپٹ میں آ جاتا ہے جو کہ اس جہاز کی جو کریکٹرسٹکس ہیں اس کے حساب سے ڈیٹائمن کرتا ہے اور آپ کو تھرٹ کے طور پر بتاتا ہے کہ اس وقت جس کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہے یہ تھرٹ ہے وہ الیکٹرونک ڈیٹا ہوتا ہے الیکٹرونک اللہ آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ کونسا جہاز ہے تو وہ ایسیو تھرٹی تھا وہ چونکہ ڈیپ تھا پیچھے تھا اور اس کو لانگ رینج شارٹ سے مارا گیا اس لیے اس کا جو ریکج تھا وہ ان کے اپنے علاقے میں گرا اور بہت سی ایسی کے بعد اس کے پائلٹس کی جو حالتی وہ بھی نظر آئی اس کے بعد پھر ان کی ایک بدقسمت بیوہ جس کا کہ غالباً شوہر اس جہاز میں تھا اس کی بھی ویڈیو بہت عام ہوئی جو کہ اس تاریخ کے حساب سے بتا رہی ہے کہ آج صبح میرے اپنے خامد سے بات ہوئی اور مجھے بہت افسوس ہے کہ وہ اب نہیں ہے یہ بھارتی خاتون تھی اپنے فیملی کے ساتھ کھڑی تھی تو یہ سب تمام چیزیں شو کرتی ہیں دیکھئے اس تمام حقائق کا صرف تین ملکوں کو حقیقتوں کا پتہ ہے پاکستان جو کہ کلیم کر رہا ہے جس کے پاس ثبوت ہیں اور یہ ثبوت ہم دنیا میں کسی کو بھی دکھا سکتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا فائر کیا ہمیں پتہ ہے ہم نے کہاں فائر کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے کس پہ فائر کیا ایک ثبوت ہمارے ہاتھ آ گیا دوسرا بھارت کے اندر گیرا اور اس کا ہمیں واضح پتہ ہے بھارت جس نے جہاز لوز کیے اور بڑی ہی جلدی ایک دو دن کے بعد ان کا جب وہ ڈیٹا آیا ان کے ایک ٹی وی چینل کے اوپر تو اس کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ دو جہاز لوز کیے گو کے دوسرا جہاز میک ٹوینڈی وان بس ہی کہہ رہے تھے لیکن وہ میک ٹوینڈی وان بس نہیں تھا وہ ایسیو تھرٹی تھا اور تیسرا امریکہ جو کہ تمام ایف سکسٹینز دنیا کے اندر جتنے ایف سکسٹینز ہیں وہ تمام کے تمام جڑے ہوئے ہیں وہاں کا جو نظام ہے لوجسٹکس کا اس کی انونٹرائزیشن کا وہ تمام کا تمام سنٹرل ایک جگہ کے اوپر جمع ہوتا ہے اور پھر وہ امریکہ کے پاس جمع ہوتا ہے کوئی پرزہ ایف سکسٹین کا کوئی جہاز مکمل طور پر کسی بھی شکل کے اندر جب اگزیس کرتا ہے تو وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ آج یہ جہاز اس جگہ پہ ہے اس جگہ لینڈ کیا ہے یہاں پہ کھڑا ہے اس کے اندر پلانہ پرزہ ڈالا گیا ہے اس پرزہ کا نمبر کیا ہے یہ اتنا بڑا نظام ہے جو کہ انہوں نے کریئٹ کیا تھا جب ایف سولہ بنایا تھا اے ایل ایم ایس کہتے ہیں اس کو اس پر ان کو ایک ایک جہاز کا احمد صاحب یہ اسی باولاہٹ کا باکلاہٹ کا ثبوت ہے جو کہ انہوں نے اپنا ایک ہیلیکاپٹر اسی دن گرا لیا تھا اور پھر اور جو جتنے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں ان کی ایئر فورس کے یہ سارا ایک نظام کے کیا کلایپس ہونے کی نشاندی ہی کر رہا ہے انڈین ایئر فورس کے اندر ہان صاحب میں آپ کو تھوڑا سا اور بھی بتا دوں کیونکہ میں چند حقائق کو جانتا ہوں اگر ہم چاہتے پاکستان ایر فورس چاہتی تو اس دن دو سے زیادہ جہاز بھی ان کے گر سکتے تھے یہ انڈین ایر فورس اٹھنے کے قابل نہیں رہی اس کے بعد بھی اور اس کے بعد بلکل اٹھنے کے قابل نہ رہتی اس میں خدا نہ خاصتہ ہم کوئی بہت اپنے آپ کو گلوٹ نہیں کر رہے لیکن حقائق یہ ہیں کہ میرے خیال میں جو آپریشنل پرپیرنس جیسے کہتے ہیں آپریشنل ریڈینس جیسے کہتے ہیں میرے خیال ہے بہت بڑے گیپس ہیں انڈیا کے اندر واضح ہو کے سامنے آگئے ہم نے کبھی نہیں سمجھا تھا کہ انڈیا اتنا کمزور ہوگا اتنا انپرپیرڈ ہوگا اتنا انپروفیشنل ہوگا میرے خیال ہے پاکستان کو اس سے کوئی بہت زیادہ اوور کانفیڈنس نہیں چاہیے ہمیں وہی کچھ کرنا ہے جو کہ ہمیں کرنا ہے بہت بہت شکریہ الحمدللہ بہت بہت شکریہ اے وائس ماشر وٹائیٹ شہزاد شہدری ہمارے ساتھ موجود تھے کمر شبر ایک ایک از دونان آپ نیوز ہیڈلائن دیکھیں گے جس کے بعد پروگرام کے باقی ساتھ واپس ساتھ دیکھ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تبصروں اور تجزیات پر ممکنی پاکستان کا سب سے موتمر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ حالی دنوں میں شریف خاندان ایک کے بعد ایک آزمائی سے نکلتا دکھائی دے رہا تھا شہباز شریف صاحب کی زمانت ہو گئی تھی رہائی ملی اس کے بعد ای سی ال سے بھی دام نکلا نواز شریف صاحب کو طبی بنیاد پر زمانت پر رہائی ملی الغرز ڈیل ہونے کی تردید کے باوجود ڈیل کا تاثر زور پکڑا جارہا تھا اسی دوران جناب حمزہ شہباز شریف کو بھی بیرون ملک جانی کی اجازت ملی اور وہ لندن میں اپنے بیٹی کی عیدت کے بعد واپس بھی آگئے مگر آج اچانک اس پورے معاملے میں ایک ٹرن آیا جب حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے نیب نے اچانک ان کے گھر پر بول ٹاؤن میں چھاپا مارا اور جہاں پر شہباز شریف خاندان رہتا ہے اور اسی چھاپے کے ساتھ ہی اس پورے معاملے میں ایک نیا ٹویسٹ پیدا ہو گیا حمزہ شہباز پر آمدن سے زائد اساسوں اور منی لانڈرنگ کے الزامات لگے ہیں یہ وہی الزام ہیں جو کہ اس سے قبل جنابہ سپنی زنداری فریال تالپور اس کے علاوہ سعد رفیق اور ان کے بھائی سلمان رفیق کے خلاف تحقیقات میں لگائے گئے تھے یعنی کہ آمدن سے زائد اساسے کے معاملات اہم بات یہ ہے کہ حمزہ شہباز کی گرفتاری کے چھاپے کے بعد سلیبان شہباز کے حوالے سے بھی نیب لگتا ہے کہ متحرک ہو گئی ہے یعنی کہ ان کے چھوٹے بھائی کے حوالے سے کیونکہ نیب ذرائع کہتے ہیں کہ ناقابل تربی شواہیت کے مطابق شہباز شلیف فیملی کے کئی عراقین غیر قانونی دولت جمع کر کے منظم منی لانڈرنگ میں ملبس رہے ہیں نیب کرپشن اور منی لانڈرنگ سے اب تک پچیاسی عرب روپو کا سراغ لگا چکی ہے یہ بہت ہی سنسلی قیز الزام ہے جو نیب کی جانب سے سامنے آیا اور اس کی باقاہدہ تشریر آج وفاقی وزیر اطلاعات والچریات جناب فواد چودری نے کی جو دو لوگ تھے قیوم ایک کا نام جو پتا چلا ہے وہ فضلداد عباسی ہے اور ایک کا نام قاسم قیوم ہے علی طاوز میں اور صادق بلازہ لاہور میں یہ لوگ جو ہیں یہ منی ایکسچینج کا کام کرتے ہیں اب تک جو نیب نے عدالت میں تفصیلات پیش کی ہیں اور اس کے مطابق تو یہ ہے کہ پچاسی عرب روپے سے زیادہ کی اساسیں شہباز شریف اور ان کی فیملی کے ہیں یوکن اور یہ جو فضلداد اور قیوم ہیں علی طاوز اور جو صادق بلازہ میں منی ایکسچینج کا کام کرتے ہیں ان کے ذریعے یہ پیسے ٹرانسفر کیے گئے اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ لنچ پن تھے اس سارے کاروائی کے اور ان کے اوپر جو اعظامات ہیں وہ یہی ہیں کہ تقریباً پچاسی عرب روپے سے سو عرب روپے کے دربیان جو پیسہ ہے انہوں نے پاکستان سے منی لانڈرنگ کر کے باہر بیجا اور وہ پیسہ جو ہے اس سے پھر شہباز شریف فیملی نے اپنے ایسٹس خریدے دلتس بات یہ ہے کہ نیب کی ٹیم گئی تو تھی حمزہ شہباز شریف کو گرفتار کرنے کے لیے وہ گھر کے اندر بھی گئی مگر اس کے بعد باوجود انہوں نے حمزہ شہباز کو گرفتار نہیں کیا اور نیب کی ٹیم واپس آگئی پروگرام کی شروع میں ہم نے آپ کو بتایا تھا مریعہ مورنگزیب نے بات کہی تھی کہ دلاصل حمزہ شہباز کی گرفتاری اس لیے نہیں ہوئی کہ ان کے پاس لاہور آئی کورٹ کا حکم ہے جس میں نیب کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ حمزہ شہباز کو کبھی بھی گرفتاری سے پہلے کم از کم دس روز کا نوٹس دے خیال یہی ہے کہ شاید اسی وجہ سے آج حمزہ شہباز کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے لیکن شہباز شریف خاندان پر گرفت آج کچھ تیز ہوتی یا اس پہ گرفت تیز ہوتی یا اس پہ تندی آتی نظر آئی ہے کیونکہ آج ہی نیب نے جناب شہباز شریف سے بھی کہا ہے کہ وہ آٹھ اپریل کو وہ دستاویزات لے کے نیب کے سامنے پیش ہوں جو کہ وراست کی دستاویزات ہیں ان کے والد نے جو وراست ان کے نام کی تھی اب نیب نے کہا ہے شہباز شریف سے کہ وہ اس کو لے کے آٹھ اپریل کو نیب میں پیش ہوں یاد رہے کہ نو اپریل کو جناب عاصف علی زرداری اور فریال تالپور کو بھی نیب نے طلب کر رکھا ہے یہ بھی ہمارے علم میں بات ہے کہ منی لانڈنگ فیک بیک اکاؤنٹ کے حوالے سے آئندہ دو سے تین ہفتے انتہائی اہم ہوں گے اور جناب عاصف علی زرداری فریال تالپور مراد علی شاہ بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے ہم کوئی بہت اہم خبریں اس دوران سن سکتے ہیں لیکن آج کا دن تھا جس پر فوکس تھا حمزہ شہباز اور اس حوالے سے جو سنسنی قیزن کے شافات سامنے آئے ہیں اس کی مزید تفصیلات ہم لیتے ہیں ہمارے دوائیں تو خصوصی حاصل رضا لاہور میں موجود ہیں حاصل یہ بتائیے کہ یہ جو پچیاسی عرب کا معاملہ سامنے آیا ہے جس کی کچھ اطلاع فوات چودری نے بھی آج دی ہے وزیر اطلاع نے اس کی کیا تفصیلات ہیں اور یہ کتنا سیریس معاملہ ہے اور یہ سب کچھ کیا یہ حالیہ ڈیولپنٹ ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے یہ کوئی بات سنی نہیں تھی کیا نیب کے پاس کے ہاتھ کوئی واقعی کوئی نیا ثبوت آ گیا ہے دیکھیں خان صاحب ثبوت تو ان کے پاس بہت زیادہ اور ٹھوز شواہید سامنے آئے ہیں اور نیب ذرا یہ بتاتے ہیں کہ تئیس اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو اس کے باقاعدہ نیب کے اگزیکٹی بورڈ میں چیرمن نیب نے انکواری کے کماد دیے تھے اور مکمل ثبوت آنے کے بعد اور ان کے مبینہ فرنٹمنوں کا مکمل ریکارڈ آنے کے بعد تین اپرل دوہزار انیس کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کرنے کے منظوری دی تھی جس کے بعد اسی روز دو جو مبینہ فرنٹمن گرفتار کیے گئے فضل داد اور اس کے ساتھ قیوم کو ان کے حوالے سے وارن گرفتاری بھی جاری کیے گئے تھے اور اس کے انکشاف کے بعد سلمان شرباز اور حمزہ شرباز کے وارن گرفتاری جاری کیے گئے جس کے بعد آج تیم یہاں پر پہنچی تھی اور اگر دیکھا جائے جو نیب کے ذرائع بتاتے ہیں کہ حمزہ شرباز کے دوہزار تین میں دو کروڑ روپے کے قریب احساس آجات تھے جو اب اگر دیکھا جائے تو وہ دو سو فیصد اضافہ اس میں ہوتا دکھائی دیتا ہے ایک سور کروڑ روپے ہو چکے ہیں اسی طرح سلمار شرباز کے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے پچاسی سو فیصد اضافہ اس میں ان کے احساسوں میں دیکھنے میں آیا ہے جو تقریباً تین عرب روپے کے قریب بتایا جاتے ہیں کہ ان کے احساس آجات ہیں اور جو مبینہ فرنٹمنٹ جو آج ان کے حوالے سے آج اتصاب دالے سے چودہ ہوتا جسمان نے احساس کیا ہے یہ تو پچاسی عرب روپے کے کہتے ہیں کہ احساسوں کا سراغ لگا ہے ٹھیک ہے سلمان شرباز کے پندرہ عرب روپے کے احساسے ہو گئے یا پانچ عرب روپے کے احساسے ہو گئے لیکن یہ تو پچاسی عرب روپے کے احساسے ہیں اس کی کیا بنیاد ہے جو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں سولیڈ کوئی ڈاکیمنٹیشن ملی ہے جس میں یہ پچاسی عرب روپے کے احساسے بیرون ملک شاید نیب کو اس کا سراغ ملا ہے جی بالکل اس میں جو ہے فانانشل منجمنٹ یونٹ ایک ادارہ ہے اس کے سٹیٹ بینک اور ان دونوں نے مل کے جو ہے کہیں ہم ریکارڈ جو ہے وہ نیب کو فراہم کیا اور پھر اس کے بعد جو گرفتار کیے گئے ان سے بھی شواہد حاصل کیے گئے اور نیب نے مختلف ذرائع سے بھی جو ہے فینل بورڈ آف ریبینو سے بھی مدد لی گئی ان سے بھی اور فارن ریمیٹنس کو بھی دیکھا گیا اس کو دیکھتے ہوئے نیب ذرائع جو ہے وہ ایٹی فائی بلین پچاسی عرب روپے کا جو ہے وہ فگر سامنے دے رہے ہیں اگر ان کا دیکھا جائے تو شہباشری بھی اس میں شامل ہوتے ہیں ان کی اہلیہ جو ہے نصر شہباز جس میں گیارہ کرون روپے سے زائی جو ہے ان کو دوزار نو سے دوزار گیارہ تک فارن ریمیٹنس جو ہے وہ برون ممالک سے جو ہے ان کے آکاؤنٹ میں منتقل کی گئی وہ تمام کو اگر دیکھا جائے تو بچاسی عرب روپے کے قریب بلتے ہیں بہت بہت شکریہ حسن نظر ہمارے ساتھ ہے یہ بہت اہم آج کی پیش رفت ہے لگتا یہ ہے کہ کچھ حالات میں تبدیلی آئی ہے اس پر ہم تذیعہ حاصل کرتے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب سلمان غری پاکستان کے نامور سینئر صاحب ہی ہیں اگزیکٹیف گروپ ایڈیٹر ہیں دنیا میڈیا گروپ کے بہت بہت شکریہ سلمان غری صاحب کیا لگتا ہے آپ کو آج کی جو پیش رفت ہوئی ہے اس سے پہلے تو لگتا تھا کہ شہباز صریف خاندان جو ہے وہ بہت ہی ایک سکون کے محول میں داخل ہو گیا ہے لیکن آج لگتا ہے کہ حالات نے کوئی بڑی کروٹ کھائی ہے کیا آپ کو کیا لگتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور یہ کیا واقع ہو سکتا ہے کہ نیب کے ہاتھوں کوئی بڑا ثبوت آ گیا ہے دیکھیں ایک آمران صاحب آپ نے بھی کچھ در پہلے اپنے ابتدائیے میں ڈیل اور ڈھیل کی بات کی تھی تو یہ تاثر کم از کم پنجاب کی حد تک نمائی نظر آ رہا ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب اور ان کے اہل خانہ کو کسی نے کسی سطح پر کوئی ریلیف ملے اور اس کے اچھے اثرات پنجاب کی پولٹکس پر نہیں ہو رہے اور خاص طور پر پنجاب گورنمنٹ اس حوالے سے میریسنگ کی صورتحال سے دو چار ہے آج کا جو واقعہ جو بھی حسن رضا بتا رہے تھے تو میں بھی وہاں پر موجود تھا شہباز شریف صاحب کی ریزننس کے باہر تو نیب کی ٹیم کو ہم نے باہر آتے دیکھا اور ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی مس بھی افت ہو نہیں ہوا تو ان کے اسسٹنٹ ڈیریکٹر کا کہنا تھا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ یہ کسی چیز سے توجہ اٹھانے کی کوشش تھی چونکہ پاکستان آج کل ایک معاشی کرداب سے دو چار ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ایک ڈیل اور ڈیل کا توصر ہے پنجاب کی سیاست پر اس کے اثرات خاصے نظر آ رہے ہیں خاص طور پر عراقین اسملی یہ ڈسکس کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اگر شہباز شریف صاحب کو ریلیف ملے تو آنے والے وقت کے اندر کیا کوئی عدب اعتماد آئے گی یا پنجاب کے اندر کوئی حکومتی تبدیلی ہو جائے گی میں ذاتی طور پر ایک سیاسی رپورٹر کے طور بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اور کسی خاص چیز سے توجہ اٹھانے کی یہ ایک منظم کوشش تھی اور جہاں تک کہ یہ مقدمات کی بات ہے دیکھیں نئے بارڈینس کے تحت ان کا ایک طریقہ کار ہے مقدمات کا جواب طلبی کا گرفتاری کا اور آج جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے جواباً حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب بھی وہاں پر بجود تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ ہائی کورٹ کا ایک آرڈر بجود ہے جو انہوں نے پروٹیکٹیو ان کی جو تو بیل تھی اس کے ساتھ جاری کیا تھا اور نیب والے وہاں پر اتنی تعداد میں ضرور بجود تھے کہ وہ حمزہ شہباز کو گرفتار کر سکتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ اگر حمزہ شہباز کو گرفتار نہیں کیا گیا ان کو صرف نوٹس سر کرنا ہی مقصود تھا تو اس کے پیچھے کوئی اور بڑی بات ضرور ہے بہت بہت شکریہ جناب سلمان غری ہمارے ساتھ موجود تھے کمر شفریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے عمران خان صاحب کل سندھ آئے اور مختصد دورے پہ ہیدر آباد گئے جہاں پر انہوں نے ایک یونیورسٹی کے قیام کا اعلان کیا مگر اس میں بہت اہم اعلان تھا اور انہوں نے کہا کہ متحدہ قومی مومن سے ان کی سیاسی قربت بڑھتی جاری ہے ایم کی ام کے ساتھ مل کے اب وہ آئندہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں اتنی قربت ہو گئی ہے مگر ہماری اطلاعات کے مطابق وفاق میں کھچڑی پک رہی ہے کہ آخر شہری علاقوں میں سندھ کے جو احساس محرومی بڑھ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی توجہ جو کہ شہری علاقوں کے مسائل کے حوالے سے نہیں ہے اس میں وفاق کو کیا کرنا چاہیے وزیراعظم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آئینی اختیارات کا جائزہ لے رہے ہیں اور وہ آئینی اختیارات کو استعمال بھی کر سکتے ہیں ایسی اطلاعات ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے وفاقی وزیر قانون اور متحدہ قومی مومن پاکستان کے سینئر رہنوہ بیرسٹر فروغ نسیم ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقت میں کے بعد ملکم بیک سندھ کی ایک بڑی تلق سیاسی خطیقت ہے وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو سندھ میں پچھلے گیارہ سال سے خبران ہے اس کی سیاسی قوت سندھ کے دہی علاقوں میں تو موجود ہے لیکن سندھ کے شہری علاقوں کا ووٹ اسے نہیں ملتا ہے سندھ کے شہری علاقوں کی جماعت اب پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی مومنٹ پاکستان ہیں یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ میں حکومت ہے اس کی سیاسی دلچسپی دہی علاقوں میں تو کچھ کچھ موجود ہے لیکن ترقیاتی کاموں کے حوالے سے شہروں کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے خاص طور پر کراچی کے مسائل پوری دنیا کے سامنے ہیں یہ وہ شہر ہے جو کہ اس کا یہ سائز ہے پاکستان کے محصولات میں ریوینیوز میں اس کا ساٹھ پیسٹھ فیسر حصہ ہے سندھ کے محصولات میں پچھانوے سے اٹھانوے فیسر جو اس کا ریوینیو ہے وہ سندھ کے کراچی سے آتا ہے مگر کراچی کے حالات جو ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہیں شہری سہولتوں کا بہت برا فقدان ہے اور بہت بری صورتحال ہے اس صورتحال سے نبٹا کیسے جائے کیونکہ یہ سیاسی حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان متعدقہ بیمومنٹ پاکستان وہ سلسل سوچ بچار میں مجبور ہے اس سلسلے میں وزیراعظم نے ایک سو ساٹھ ارب روپے کا کراچی کے لئے پیکج کا بھی اعلان کیا ہے مگر اس پر عبل درامت کیسے ہو اس پر اعتراض کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اور یہ ایک بڑا ہی گھمبیر صورتحال ہے جو سامنے ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق جناب عمران خان اور وفاقی حکومت اس سلسلے میں آئین کو ٹٹول رہی ہے کہ اس صورتحال سے نمٹا کیسے جائے اس سلسلے میں بہرحال سندھ میں پی ٹی آئی اور جناب عمران خان اپنی سیاسی قوت کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک جانب وہ اندرون سندھ میں یہ کر رہے ہیں اور حالی دنوں میں وہ گھوٹ کی گئے جہاں پر انہوں نے اپنے سیاسی اتحادیوں کا ایک بڑا جلسہ بھی کیا اور سندھ کے عوام کو ایک نیا پیغام بھی دیا اندرون سندھ پی ٹی آئی اپنے سیاسی اتحادیوں کو مضبوط کر رہی ہے اپنے اثر و نفوس میں اضافہ کر رہی ہے شہری علاقوں میں اپنے پوزیشن کو وزید بہتر مرانے کے لیے ایم کیو پاکستان سے اس کی قروبت میں اضافہ ہوا ہے کل عمران خان حیدر آباد آئے جہاں پر اس شہر میں پہلی یونیورسٹی کا انہوں نے فتح کیا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ ان کی قروبت بڑھ رہی ہے سیاسی مفاہمت بڑھتی جا رہی ہے سیاسی فاصلے دور ہو رہے ہیں انہوں نے یہ تک کہا کہ آئندہ ایلیکشن ہم ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے لڑنے کو بھی سوچ سکتے ہیں میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ جو ایم کیو ایم کا جو نظریہ ہے جو آپ باتیں کرتے تھے وہ تحقیق انصاف سے ملتی تھی ہمارا مسئلہ تھا ملٹنسی جو ہم سمجھتے تھے کہ وہ غلط ہے اور میں یہ کہہ دوں کہ جب ہم ہماری گورنمنٹ بنی اور ہماری کیبنٹ بنی تو دو وزیر فرخ اور خالد ہماری کیبنٹ میں آگئے میں تو نہیں دونوں کو جانتا تھا لیکن میں آج یہ کہتا ہوں کہ ان سے زیادہ یعنی نفیس ہمارے کیبنٹ میمبرز ان دو سے زیادہ انشاءاللہ اگلا الیکشن لگتا ہے ہم اکٹھے لڑیں گے یہ بہت دلسلس بات ہے اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں سندھ کے حوالے سے یہ جو بہت امپورٹنٹ سیاسی ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے ہمیں جوائن کریں گے وفاقی کامینہ کے رکن اور ایمکیوم پاکستان کے متحر ریکرہنما بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم بہت بہت شکریہ بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ کل جو یہ اردو یونیورسٹی کا افتتا کیا ہے یہ کمپلیٹلی وفاقی یونیورسٹی ہوگی میں اس کا جواب ضرور دیتا ہوں لیکن اگر کاملان صاحب مجھے اجازت دیں کہ یہ اردو یونیورسٹی نہیں ہے مجھے نہیں پتا کہ میڈیا کے بعض سیگمنٹس میں اخبار میں بی ٹی وی میں یہ بات چل رہی ہے کہ اردو یونیورسٹی یہ اردو یونیورسٹی نہیں ہے یہ آپ یہ سمجھے کہ ہیدراباد سٹی کی پہلی پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے بہتر تیتر سال پاکستان کی اگزیسٹنس کو ہو گئے سیونٹین سکسٹی ایٹ میں کلوڑو ڈائنیسٹی نے ہیدراباد بنایا تھا اور جب سے لے کے آج تک ہیدراباد سٹی میں کسی بھی قسم کی کوئی پبلک سیکٹر یونیورسٹی نہیں ہے ہمارے جو اچھے لوگ ہیں سارے وہ یہ کہتے ہیں دوسری طرف کہ ہم ہیدراباد میں یونیورسٹی بننے نہیں دیں گے اچھے کیوں بننے نہیں دیں گے یہ تو اللہ کی ذات ان سے پوچھے انسان کو کیا قیفہی کر سکتا ہے چھیک ہے یا رہی یونیورسٹی بننے پہ اعتراض تو کیا ہے اور تین سو سال سے ہیدراباد میں یونیورسٹی نہیں بنی ہے مگر پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے تحت ایسا کر نہیں سکتے ہم کرے نہ کرے مگر آپ بھی نہ بنائیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید کانسٹیٹوشن صحیح طرح پڑھا نہیں ہے ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست ہیں لوگ ہیں پیارے لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں لیکن پیپلز پارٹی ڈے بند سے اپوز کر رہی ہے کہ ہیدراباد میں سٹی میں کسی قسم کی پبلک سیکٹر یونیورسٹی نہیں ہونی چاہیے اور اس کے لیے یہ توجیحات اور یہ بہانے یہ کہ اٹھارویں تنمیم یہ اجازت نہیں دیتی وہ نہیں کرتا یہ نہیں ہوتا تو یہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ بالکل ایک سمجھئے کہ ورلڈ کلاس لیول کی ایک سمجھئے کہ یونیورسٹی بنے گی جس میں ٹاپ آف دا لائن آپ سمجھئے کہ ہر قسم کے ڈسپلنز ہوں گے اسپیشلی فوکس اس کا سائنس اور ٹیکٹولوجی ہوگی لیکن پوری ایک فل فلجڈ یونیورسٹی ہوگی اور انشاءاللہ والعزیز پاکستان کی صفحے اول کی یونیورسٹیوں میں یہ شمار ہوگی اور جس سے نہ صرف حیدراباد کے لوگ مستفید ہوں گے بلکہ ہمارے جتنے بھی ہم تو ہمارے جتنے سندھی بھائی ہیں ان کو بھی انوائٹ کرتے ہیں کہ آئیے آپ بھی اس میں پڑھئے پورے پاکستان کے لوگ پڑھیں اور پاکستان کو ایک نیکس لیول پہ لے جانے کے لیے یہ ایک بڑی کامیاب ایفرٹ ہوگی یونیورسٹی ہوگی یہ فرمائیے گا کہ آپ وفاق میں پی ٹی آئی کے تحادی ہیں آپ اور پی ٹی آئی سندھ کے شہری علاقوں کی اس وقت بڑی سب سے بڑی سیاسی نمائندہ جماعت یہ فرمائیے گا جو شہری علاقوں کا کراچی کا اہدراباد کا ان شہروں کا جو مسئلہ ہے کہ ان کے مسائل کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے اس کی کوئی توجہ نہیں اس کا انٹرس نہیں ہے کیونکہ یہاں سے ان کو ووٹ نہیں ملتے یہاں کی ان کو نمائندگی نہیں ہے جس کی وجہ سے شہری سہولوں تک کی تباہ حال صورتحال ہے مثال کے دور پہ کراچی سیاسی معاشی شہرگ ہے پورے پاکستان کی بزنس کیپلز ہے ساٹھ پیسٹھ فیصد محصولات پاکستان کے یہاں سے جاتے ہیں سندھ کا پچھانوے سے اٹھانوے فیصد بجٹ جو ہے وہ یہاں سے جاتا ہے یہاں کی آمدنی سے چلتا ہے لیکن یہاں پہ نہ کوئی سرکاری بس ہے نہ یہاں پہ پروپر سڑکے ہیں نہ یہاں پہ باغ ہے نہ یہاں کا پانی ہے نہ سیبریج ہے نہ کورا اٹھانے کا نظام ہے یہ ایسی چلتا رہے گا آپ لوگ جو کہ وفاق میں کراچی کی نمائندگی کرتے ہیں شہری علاقوں کی نمائندگی کرتے ہیں اس سیاسی مقمسے کا کیا حل آپ ڈھونڈ رہے ہیں ابھی پرائیم نیسٹر نے ایک سو سال عرب روپے کے پیکج کا اعلان کیا پیپرز پارٹی کی حکومت نے اس پر شدید اعتراض کیا کہا کہ آئین میں اس کی گنجائشی نہیں ہے کیا آپ کریں گے اس پوری صورتحال پہ آپ اور عمران خان اور یہ سب اور ان کے اور رفقہ سے اس سلسلے میں جب جب بات ہوئی ہے وہ تو میں ابھی آپ کے سامنے اس طرح نہیں رکھوں گا لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ میں اپنی طرف سے یہ سمجھتا ہوں یہ بات یہ میری طرف سے ہے کہ آج نہیں تو کل آرٹیکل ون فورٹی نائن ہے کانسٹیٹوشن کا سپیشلی سب آرٹیکل فور ہے آرٹیکل ون فورٹی نائن کا جو وفاق کو اجازت دیتا ہے کہ کہیں بھی صوبے میں اگر اس قسم کی لائن آرڈر یا ایکانومی کے ایشوز ہوں تو وہ انٹریفیر کر سکتا ہے ڈریکشنز دے سکتا ہے اور ہر قسم کے عمل اور آرڈرز پاس کر سکتا ہے اب نیچلی اس کو پیپلز پارٹی یہ پوست کرے گی کیونکہ پیپلز پارٹی کا تو ایجنڈا کچھ اور ہے اور یہ آج نہیں تو کل پرائیم میریسٹر صاحب نے یہ ایک بڑا فیصلہ کرنا پڑے گا وفاقی کیابنٹ نے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پیپلز پارٹی کی جو سندھ گورنمنٹ ہے جس طرح وہ چل رہی ہے جس طرح ایک متاثب اور انٹی کراچی اور انٹی اربن سندھ اس نے ایک سٹینڈ رکھا ہوا ہے اور کراچی کیونکہ ایک معاشی ہب ہے کراچی جو ہے نائنٹی نائنٹی فائف پسنٹ سندھ کے ریوینیوں کو کانٹریبیوٹ کرتا ہے اور ساٹھ پینسٹ فیصد پاکستان کے ریوینیوں کو کانٹریبیوٹ کرتا ہے وہاں کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے یعنی کورا اٹھانے کی بھی سہولت نہیں ہے ہر چیز میں ایک ایسی سیچویشن کر دی ہے پیپلز پارٹی والوں نے کہ یہ ون فورٹی نائن کے علاوہ اس کا اور کوئی کیور نہیں ہے تو وزیراعظم کیا اس جھنجلاہٹ کا حل ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ شہری کراچی کے دو کروڑ شہری شیئر کرتے ہیں آپ اس کے نمائندے کی حصے سے شیئر کر رہے ہیں جو کہ وزیراعظم کی جماعت خود وزیراعظم یہاں کے ایمینے ہیں آپ لوگ اس جھنجلاہٹ کا کیا حل ڈھونڈ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کامان صاحب کہ اس کا لیگل اور کانسٹیٹوشنل سٹرکچر تو میرے دماغ میں ہے اور کوئی ابہام نہیں ہے میں آپ کے اس پروگرام میں اور پہلے بھی یہ ون فورٹی نائن کا ایک فارمیلہ پیش کر چکا ہوں اور یہ عمراند خان صاحب کو ہم نے یہ فارمیلہ فرم ٹائم ٹو ٹائم دیا ہے انہوں نے کوشش یہی کی اور لیکن اب ایسے نہج پہ اگر پیپلز پارٹی نے پہنچا دینا ہے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آج نہیں تو کل عمراند خان صاحب کو ایک بڑا فیصلہ کراچی کے لیے کرنا پڑے گا ہماری تو ان کو یہی گزارش بھی ہے ریکویسٹ بھی ہے کہ اب یہ بڑا فیصلہ آپ کر ڈالیں جو ون فورٹی نائن کی طرح کا فیصلہ ہو تاکہ کراچی کے اربن سن کے لوگوں کو اور پاکستان کے جو انٹرسٹ ہے پاکستان کا انٹرسٹ تو یہی ہے کہ کراچی کی جو اکرامک حب ہے اس کو کسی طرح کوئی سکون یا ایک سانس ملے جو کہ پیپلز پارٹی نے کمپلیٹلی چوک کر دیا ہے کراچی کو بہت بہت شکریہ وفاقی وزیر قانون بیرسٹر ڈاکٹر فاروخ نسیم ایک بہت بڑی خبر دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ اس پورے مسئلے کا حل جو کہ دھونڈا جارہا ہے جس کی بات کی جاری ہے وہ ہے آئین کی شک ایک سو انانچاس ہے اور اس آئین کے شک کے تحت وزیر آزم اپنے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں اور جو کراچی کے ساتھ سلوک کیا جارہا ہے شرک شہری علاقوں کے ساتھ سلوک کیا جارہا ہے اس سلسلے میں وہ آئینی اختیار ہے ان کے پاس کہ وہ اس میں انٹرونشن کریں آئین کی شک ایک سو انانچاس ایک کہتی ہے کہ وفاق کا ایکزیکٹیو کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی صوبے کو ایسی ہدایت دے جس کو وفاقی حکومت ضرور سمجھتی ہے آرٹیکل ایک سو انانچاس تین کے مطابق وفاقی حکومت با اختیار ہے کہ کسی صوبے کو ایسے ذرائع آمدر اور رفت اور مواصلات کی تعمیر کی حداج دے سکتی ہے جنہیں وہ قومی یا دفاعی اہمیت کا حامل سمجھے اور اسی کی شک چار کہتی ہے کہ وفاقی حکومت کسی صوبے یا ملک کسی بھی حصے میں امن و معنی یا معاشی خطر لیکن وقت ہم کی غرض سے احکامات صادر کر سکتی ہے گویا کہ یہ ہوگا اور یہ ایک بہت اہم ڈیولپنٹ ہو سکتی ہے کبرچل بریک اور اس کے بعد ہم ذکر کریں گے جناب عصد عمر نے آج بھرپور دفاع کیا ہے اپنی معاشی پالیسی کا اور اس حوالے سے اپنی آداد شمار جاری کیے ہیں اس کی بات کرتے ہیں چھوڑ اسے وقتی کے بعد مجھر خزانہ عصد عمر شدید دباؤ کا شکار ہے پاکستان کے معاشی آداد شمار اس وقت شدید دباؤ میں نظر آتے ہیں معاشی انعطاعت کے آثار بہت حد تک نمائی ہیں اور اس صورتحال میں ایک جلتی پہ تیل کا کام دیا ان کی فریس کانفرنس نے جو پرسوں انہوں نے کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا پاکستان کی معیشت کس تباہی کا شکار ہو سکتی ہے اگر پاکستان آئی ایم ایف میں نہیں جاتا ہے پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے پاکستان کی روپے کی قدر زمیبوس ہو سکتی ہے پاکستان میں سرمایہ کاری رکھ سکتی ہے اس کے ظاہر اثرات ہوئے اور کل پاکستان میں ڈالر کیلئے دول لگ گئی روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں خاص طور پر اوپن مارکٹ میں ایک سو سیتالیس روپے کا ڈالر مل رہا تھا سٹاک مارکٹ بری طرح سے گری اور آج جنابا صدمر کو ایک اور پریس کانفرنس کرنی پڑی جس میں ان تمام اس صورتحال کو انہوں نے قابو ملانے کی کوشش کی سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی انہوں نے خاص طور پر کہا کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جو پروگرام کے حوالے سے ابحامے دور ہو جانا چاہیے ان کا کہنا یہ تھا کہ تمام تیاری مکمل ہو گئی ہے آئندہ چند ہفتوں میں آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ سائن ہو جائے گا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ڈالر کی مقابلے میں روپے کی قدر اب مزید نہیں گرے گی یہ بھی اس جگہ پہ ٹھہر جائے گا گویا کہ کسی حد تک انہوں نے حالات پر قابو پانے کی کوشش کی اور قابو بھی پایا آج ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر گری نہیں ایمپروف زائر نہیں ہوئی اور سٹاک مارکٹ بھی جو بہت تباکن صورتحال کا شکار تھی آج اس میں مزید گرامٹ نہیں آئی بہت بہتری بھی بالکل نظر نہیں آئی اس کے لئے آج اسد عمر نے جو پریس کانفرس کی اس نے تھوڑا سی ہیلپ کی ہے میں اگلے ہفتے جو ہے آئیم ایف ورلڈ بینک کی میٹنگز ہیں ہمارا میرا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ اس میٹنگ کے اندر ان پرنسپل ہمارا بہت کلوز آ چکے ہیں تقریبا انشاءاللہ تعالی اس کے اندر کلوز ہو جائے گا اور اس کے بعد ان کے سٹاف مشن بلا کے اور ہم آئیم ایف کو پروگرام بنائیں سٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ دو ٹوک الفاظ میں کہہ چکا ہے کہ روپیہ ایکولیبریم پہ ہے ٹیکنیکل ٹرم یعنی آہ تھوڑا سا میں ٹیکنیکل بتا دیتا ہوں آپ کو ریل ایفیکٹیو ایکشنج ریٹ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہوتی ہے جس سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ روپیہ اپنی صحیح ویلیو کے اوپر ہے یا یہ اپنی ویلیو سے زیادہ یا کم ہے آج سٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایکولیبریم پہ ہے یعنی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اب روپیہ کی کوئی قیمت کے اندر کوئی بہت نبی چھوڑی کمی ہو یہ سپیکولیٹیو ہے اور ایسے میں لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ خام غیب جو باتیں منا گیا آپ ایسی کوئی اچھی انویسمنٹ کریں سٹاک مارکٹ کے اندر بڑی اچھی سکت اٹریکٹیو ویلیویشن ہے وہاں بے پیسہ ڈال دیں اور زمینوں کی رہے ہیں ان سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر یہ ایکٹیوٹی اگر ایک دو دن اور چلینا تو پھر ہمیں جو ہے پھر قانون دسارہ بھی لینا پڑے گا آسان اوبر نے اس عمر کا بھی بھرپور دفاع کیا کہ دراصل روپے کے مقابلے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر جو تھی اس کی کمی ہونی شروع ہو گئی تھی جب عساق ڈار صاحب نے وزارت خزانہ چھوڑی اور مفتا اسمائل وزیر خزانہ بنے انہوں نے کہا کہ مفتا اسمائل کے وزارت خزانہ کے دور میں سات ماہ میں اور ان کے سات ماہ میں جو کہ وزارت خزانہ میں انہوں نے گزارے روپے کی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر مفتا اسمائل کے دور میں زیادہ کم ہوئی تھی ان کے دور میں کم ہوئی ہے ڈالر ایک سو پانچ کا تھا دسمبر دوہزار سترہ میں دوہزار سترہ دسمبر سے جولائی پچیس دوہزار اٹھارہ تک روپیہ ایک سو پانچ سے ایک سو ستائیس پہ پہنچا تھا بائیس روپیہ کی کمی آئی تھی اس سات ماہ کے عرصے کے اندر بائیس روپیہ کی کمی آئی تھی طریقہ انصاف کی حکومت آنے کے بعد سات ماہ کے اندر روپیہ کی قدر میں مزید چودہ روپیہ کمی آئی ہے کمی آئی ہے لیکن اس سے کم کمی آئی ہے جو اس سے پہلے سات مینے گزرے تھے جس میں ہماری حکومت نہیں تھی سو ڈالر کی قیمت جو ہے وہ فنڈیمنٹلز کے لحاظ سے کم کر دینا جو ہے وہ معیشت کے لیے اچھا ہوتا ہے یا یہ خراب چیز ہوتی ہے اس کے لیے میں آپ دونوں سے آپ تمام دوستوں سے ریکویس کروں گا کہ ایک پروگرام رکھ لیں اس میں مفتا اسمائل اور اس آگڈار صاحب دونوں کو بلالیں ان کا مقالمہ کرا لیں ہم سنیں ہم بھی مستفید ہو جائیں گے کیونکہ دونوں کی جو پالسیوں میں زمین اور آسمان کا فرق تھا تو ذرا آپس میں ان کی گفتو ہو جائے گی تو میری ذہن کلیر ہو جائے گا کہ بہتر کونسی پالسی پاکستان کے معاشی مہارین ہو بزنس سے منسلک لوگ ہو پاکستان کے عام کاروباری حضرات ہو بزار ہو مارکٹس ہو ان سب کی رائی یہ ہے کہ پاکستان میں معیشت کو دستاویزی کرنے کے لیے پاکستان میں ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے سب سے پہلی قلیدی بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہوگی کہ وہ ایک اور ایمیلسٹری عوام کو دے عوام کو ایک بات ایک بار موقع دے کہ وہ اپنے اساسے اپنے کاروبار کو باقاعدہ دستاویزی ماحول میں لے آئیں وہ اس کو ڈاکیمنٹ کرانے کے لیے جو اردمات ہیں اس کے لیے حکومت کی ایک پرکشش اسکیم ہو جس سے وہ فائدہ اٹھائے اور اس کے بعد حکومت جس کی تیاری بھرپور ہے اپنا کریک ڈاؤن کرے مگر ایک موقع دینا ضروری ہے اہمیت کی بات یہ ہے اور بہت ہی خوش آئند بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حقومت جو دراصل ایمیلسٹری کی بدترین مخالف تھی اب وزیر عظم عمران خان خود اور وزیر خزانہ آسد عمر خود اس حقیقت کو مان گئے ہیں کہ ایمیلسٹری دینا پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے پاکستان کی مششت کے لیے اور کاروبار کے لیے کلیدی ایس کی اہمیت ہے اطلاعات کے مطابق اب ایمیلسٹری کو آخری شکل دی جا رہی ہے اور آئندہ چند ہفتوں میں وہ عوام کے سامنے پیش کر دی جائے گی مگر یہ تمام ماہرین جس میں خاص طور پر پاکستان کی بزار مارکٹ جہاں پر اس اس سکیم کی سب سے زیادہ اہمیت ہوگی ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سکیم پرکشش ہونی چاہیے اس میں وہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے جو گدشتہ ایمیلسٹری میں جو کہ پی ایمیلین کی حکومت نے دی تھی اس میں ہوئی دی گئی تھی اور اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے ہر بار ہر صورت اس بات کو ممکن منانا چاہیے کہ یہ سکیم کامیاب ہو مگر اس کے لیے کچھ اہم چیزیں ہیں جو کرنی ضروری ہوگی جو کہ شاید ایر کنیشن آفیسز میں بیٹھے ہوئے ماہرینز کو اور ٹیکنوکریٹس کو نہ پتا ہو لیکن ایک عام کاروباری کو بزاروں میں کام کرنے والوں کو جو کہ کروڑوں اور عربوں کا کام کرتا ہے اس کی نفس کو دیکھنا بہت ضروری ہوگا ہم یہی کر رہے ہیں آج حکومت کے رہنوائی کریں گے اور پاکستان کی دو انتہائی جہاں دیدہ کاروباری شخصیات جو کہ کاروبار کو جڑ سے جانتی ہیں اور ان چیزوں کی اہمیت کو جڑ سے سمجھتی ہیں ان کو ہم نے دعوت دی ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہیں ایپٹما کے پیٹرن انچیف رہے ہیں اور کاروباری معاملات کو بہت زبردست انداز سے سمجھتے ہیں جناب گوھر اجاز اور پاکستان کی نام اور کاروباری شخصیت ایک ایڈیو گروپ کے شہرمن جناب اقیل کریم ڈیڈی ہمارے ساتھ سٹوڈیز میں موجود ہے بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا گوھر اجاز صاحب آپ فرمائیے پہلے کہ ایمنسٹی آ رہی ہے ایک بار پھر حکومت جو ہے وہ یہ ایک بار پھر یہ پیشکش کر رہی ہے خالی ایمنسٹی سے کام چل جائے گا یہ ایمنسٹی کے کچھ بنیادی ضروریات ہیں جو آپ کے نزدیک آپ عصد عمر سے یا وزیراعظم عمران خان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ ایمنسٹی تو لا تو رہے ہیں مگر آپ کے نزدیک اس کی بنیادی انگریڈینٹس کیا ہونے چاہیے اگر آپ مقتصرا بتائیں تو کامران صاحب تانکیو ویری مچ میرے خیال میں یہ بڑی پوزیٹیو جو ہے تنکنگ ہے گورنمنٹ کی آپ کے ہمیں ملکی ایکانومی کو چلانا ہے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ پچھلے ستر سال میں ہم نے ہر مرتبہ فکس ٹیکس کیمز کی باتیں کی ہیں اور جو فکس ٹیکس کیمز ہیں وہ کس کے لیے ہوتی ہیں وہ سرویسز سیکٹر کے لیے ہوتی ہیں اور وہ سرویسز سیکٹر جو ہے وہ بلیک ایکانومی نہیں ہے کہ نون فائلر ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹیکس چوری کا پیسہ ہے وہ سرویسز سیکٹر کا جو پیسہ ہے جو اس نے کمایا ہے چاہے وہ دو پرسنٹ ریٹیل میں فکس ٹیکس پہ کام کر رہا ہے چاہے وہ ڈاکٹرز یا اکاؤنٹنٹس ہیں یہ تمام لوگ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ایراز میں یہ سکیمیں آئی ہیں کہ ان کو ٹیکس فائل کیے بغیر ریٹرن فائل کیے بغیر ان کو ایک فکس ریٹرن کا پیسہ ان سے لے لیا جائے اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم یہ پیسہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ نون فائلر کا پیسہ ہے وہ پراپٹی نہیں خرید سکتا وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا اس پیسے کو ہم نے سسٹم میں کیسے لانا ہے تو اس پیسے کو سسٹم میں لانے کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے جیسے پشری گورنٹ نے پانچ فیصد کا ریٹ لگایا اور اس نے سو بلین کا یا ایک سو تیس بلین کا ٹیکس جمع کر لیا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے جو میں چاہوں گا کہ اس کو آج پروگرام میں ڈسکس کیا جائے کہ یہ مقصد یہ سو یا ایک سو بیس عرب روپے ٹیکس کلیک کرنا نہیں ہونا چاہیے اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم ملکی جو ہے معاشی جو حالت ہے اس کی معاشی حالت میں اس پیسے کی امپورٹنس کو سمجھیں اور اس کو ایکنامک سائیکل میں لے کے آئیں تاکہ ملکی ترقی اور ملکی اندر انویسمنٹ ہو سکی اس پیسے میں کیسے ممکن ہے گوہر صاحب کہ یہ ایسا ہو آپ کہہ رہے ہیں اور بھی ماہری جو ہم سے کہا ہے مکومت کو مشورہ دی ہے کہ اس کو ٹیکس کرے میرا پوائنٹ تو میرا یہ پوائنٹ ہے کہ یہ ایک سو سو یا ایک سو بیس عرب کلیک کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے یہ مقصد ہونا چاہیے کہ یہ دس ٹریلین روپے میرے حساب سے اس کا مطلب ہے دس لاکھ کروڑ روپے یہ اس وقت اس وقت ایکانومی میں موجود ہے لوگوں کے پاس موجود ہے اور وہ لوگ پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں سسٹم میں میں اگر اس کو مشورہ دوں تو میں یہ دوں گا کہ عمران خان صاحب کو دل کھلا کر کے اور ان کی اکنامک ٹیم کو دل کھلا کر کے یہ کہنا پڑے گا کہ جو آدمی سنت لگائے گا اس ملک میں اس کو سنت لگانے میں وہ جو پیسہ لگے گا اس پہ کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا دوسری قلیدی شکل آنا چاہیے کہ جو آدمی ملک میں حکومت کی سب سے بڑی جو سکیم تھی وہ یہ تھی کہ پچاس لاکھ گھر بنائیں گے جو آدمی پیسہ انویسٹ کرے گا گھر بنانے کے لیے یا گھروں کا کوئی پروجیکٹ لانچ کرنے کے لیے اس سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا چاہے وہ اپارٹمنٹ بیلڈنگ ہوں چاہے وہ چھوٹے گھر ہوں چاہے وہ میڈیم میڈل کلاس کے لیے گھر ہوں تیسری سب سے بڑی چیز کوئی ہیلتھ کیر کیا پروجیکٹ کرنا چاہے گا چاہے وہ ہاسپیٹلز ہیں چاہے وہ کوئی اور ہیلتھ کیر کی فسیلٹی ہے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا کوئی یونیورسٹی بنائے گا ملک میں اور یونیورسٹی کا ادارہ بنائے گا کوئی سوال نہیں پوچھا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ایکنامک سائیکل کا حصہ بنیں گی سب سے بڑی سنت بنے گی پھر ہاؤزنگ بنے گی پھر ہیلتھ کیر بنے گی میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ پیسہ سسٹم میں لائیں اور کہیں کہ پانچ سال میں پانچ سال حکومت کے موجود ہیں کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا جب یہ پیسہ آپ انویسٹ کریں گے پوائنٹ نوٹیٹ گوہر اجاز صاحب اکیل بھائی بتائیے گا کہ بہرحال کچھ نیا تو کرنا پڑے گا کچھ بھرپور تو کرنا پڑے گا منہ ہمیں عادت ہو گئی ایملسٹری سکیم کی اور اس وقت حکومت بڑے دل سے سنسیرلی کام تو کر رہی ہے اور اب یہ ایملسٹری سکیم لا رہے تو یہ بھرپور کامیاب ہونی چاہیے نہیں تو اس کے لیے جیسے گوہر اجاز صاحب نے کچھ ٹی ایپٹ کا جو ایشو ہے وہ بڑا سیریس ایشو ہے وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی تنگ کر رہے ہیں اور جائری بات ہے کہ اس وقت پاکستان کو پوری دنیا گہنے کی کوسس کر رہی ہے اور یہ ایشو جو ہے نا جب تک پاکستان کے خلاف محض بنا رہے گا تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں تنگ کرتی رہے گی تو آپ یہ دیکھیں سٹاک ایکشنج میں بھی ہمیں جو مسکلات آ رہی ہے اس کی وہی آ رہی ہے نا کہ نو جو کلانٹ کے بارے میں کہ آپ بتاؤ اس کی ڈیٹیل پوری ہے حالان کہ ہمارے یہاں سٹاک لیکن یہ بتائیے کہ پھر ٹھیک ہے آپ نے بتایا کہ اس وقت ہماری یہ سنسیٹیوٹی ہے ہم ایفی ٹی ایف کے اس وقت لینس کے نیچے ہیں لیکن کیا ہے جو کہ ڈو ابل ہے اور ایمنیسٹری کو کامیاب بنا سکتے ہیں ڈو ابل یہی ہے کہ ہم ایمنیسٹری دیں ضرور دیں لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں اس وقت ریال سٹیٹ سیکٹر میں ایمنیسٹری آرڈی ہے موجود ہے اور وہ ہے تین پرسنٹ پہ جو بھی آدمی اپنی پرپرٹی جو بیچ رہا ہے وہ تین گناہ تقریباً اپنے پیسے وائٹ کروا سکتا ہے تین پرسنٹ ایف بی آر کے ریٹ دے کے تو میں یہ سوچ رہا ہوں لیکن خریدنے والا ہوگا تو لیکن یہ تو صرف یہ تو صرف سلیم کیا فائد ہے نمائر کاسے آئے گا اور وہ ایک پرپرٹی کی بات کریں آپ کو یہ پرپرٹی سیل کے ساتھ آپ بائر کو ایڈوانٹیج دے دیں کہ بائر بھی تین پرسنٹ دے کے خرید سکتے ہیں کیونکہ اب گورنمنٹ جائری بات ہے ایمنیسٹری دینے جائے گی وہ یہ سوچے گی کہ میں پانچ پرسنٹ لوں یا دس پرسنٹ لوں یا پچیس پرسنٹ لوں تو گورنمنٹ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوگی کہ ایک ایب بی آر کی ایمنیسٹری ریال اسٹیٹ میں کھڑی ہوئی ہے جو تین پرسنٹ پہ ہے اور آپ اگر دوسری ایمنیسٹری دیتے ہیں سات پرسنٹ دس پرسنٹ تو اس کا فیل ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ٹکڑا ہوئے دوسرا دیکھیں اس وقت کیا مسئلہ کیا ہماری ملک میں جو ایشو چل رہا ہے ہمیں اس پہ جانے چاہیے ہمارا ایشو کیا ہے ہمارا ایشو صرف یہ ہے کہ آپ مونیٹری ٹائٹننگ میں چلے گئے آپ نے انٹرس ریٹ بہت زیادہ بڑھا دیا آپ کے انفریشن کے نمبر بہت بڑھ گئے اور بڑھنے کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں نمبر ہم نے کچھ زیادہ انفریشن کے نمبر بھی زیادہ دے دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گیس کی پرائیس ہم نے ایوریج بل تھوڑا سا غلط دیے دیا ہے جس کی وجہ سے انفریشن کا نمبر بڑھا ہے جس کی وجہ سے ہاپ پرسنٹ آپ کے انٹرس ریٹ بڑھا ہے جس کی وجہ سے روپی آپ کا بھی جس کی وجہ سے آپ کی مارکٹیں گریئے تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ان کو دیکھنی ہوگی ان کی ٹیم کو بیٹھنا ہوگا لوگوں میں بیٹھنا ہوگا مقصود لوگوں میں نہ بیٹھیں یہ ہر قسم کے کاروں گا ہم اس وقت فوکس کر رہے ہیں ایمنسٹی پہ تو ایمنسٹی کو کامیاب بنانا ہوگی ہے آپ پچاس لوگوں سے ملو گے نا تو پچاس چیزیں آپ کو پتا چلے گی میں جو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایمنسٹی سٹیل اس وقت ریل اسٹیٹ میں موجود ہے اب یہ گورنمنٹ ایمنسٹی دے تو اس کو کمپیر کریں اور یہ سوچیں کہ بھئی یہ تین پرسنٹ والی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پرکشش ریٹ پہ ہی ایمنسٹی دی جا سکتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو جی آپ کی بات اور گوھر ایجاز صاحب نے یہی بات کہہ رہا ہے اگر یہ پوسیبل ہے نا تو یہ دی بیسٹ ہے کیونکہ اگر آپ انویسپینٹ کو اٹریک کرتے ہیں اور ایمنسٹی بلکہ وہ آپ کہہ دو کہ بھئی جتنا پیسہ آپ لگا دو اس میں سائد ان کو مسکلات آئیں لیکن میں آپ کو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے کہ ایمنسٹی کے بغیر معاملات حل نہیں ہوں گے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی ہمیں راستہ دکھانا ہے نا کی راستہ کیا ہے جی 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 کCHY reindeer صاحب نے کہا گور صاحب جیسے کہ یہ عقیل صاحب نے بات کی ہے بات تو صحیح ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ اسکینر میں ہے اور یہ ایف ایٹی ایف وغیرہ کی ایشیوز ہیں جو آپ کا پروپوزل ہے قلوائی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی پرکشش ہونی چاہیے وہ کہہ رہے ہیں تین پرسنٹ کی امنسٹری تو ان او وے پروپٹی کے اندر موجود ہے سیلر کے لیے تو یہ ایسے پرکشش ہو آپ کہتے ہیں کہ جو آپ نے ایریاز ایڈنٹیفائی کیے کہ اس میں انویسمنٹ حکومت الاؤ کرے اور اس کے لیے نو کوئشن آس کرے اور اس میں کوئی ٹیکس نہ لگائے ان سے کہے کہ آپ پیسے لگائیں وہ سارے ہم وائٹ آپ کرا لیں اور اس کو آپ ڈاکیمنٹ کر لیں تو کیا ایف ایٹی ایف کے موجودہ محول میں یہ ممکن ہے کامران خان صاحب میں تھوڑا سا اکیل صاحب کی بات سے لے کے چلتا ہوں اکیل صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ تین پرسنٹ جو ہے وہ ایک امنسٹی موجود ہے کہ ایف بی آر کے ریٹ پہ وہ ٹیکس ادا کریں اور وہ لے لیں اس وقت میں اکیل صاحب کو بتاؤں گا کہ پچاس لاکھ روپے سے اوپر کا نون فائلر کوئی پراپٹی نہیں خرید سکتا کسی قسم کی بھی پراپٹی تو کوئی اس وقت تین پرسنٹ کی جو بائر کے لیے ہے وہ کوئی امنسٹی اس وقت مارکٹ میں یا اس وقت فیل میں نہیں ہے بلکہ یہ امبارگو ہے کہ پچاس لاکھ سے اوپر کا کوئی آدمی پلوٹ نہیں خرید سکتا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پچاس لاکھ سے اوپر کی پراپٹی نہیں خرید سکتا تو وہ جو پیسہ موجود ہے اگر ہم نے پچاس لاکھ گھر بنانے ہے تو پچاس لاکھ گھر کیسے بنیں گے جب تک کہ آپ سائیکل میں لوگوں کا پیسہ نہیں ڈلوائیں گے اب وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اس لیے فائلر نہیں ہونا چاہتا کیونکہ میں نے پچھلے دس سال میں کوئی سکیم سرویس سیکٹر میں اویل کیا ہے چاہے وہ فکس ٹیکس ریجیم کیا ہے چاہے وہ کوئی اور سکیم ہے جس کے تحت اس کی ٹیکسیشن کا پراسس تھا آپ کو معلوم ہے کہ ایک میں اگزامپل آئی دیکھ رہا تھا کہ نیسٹلے کی بوتل کا جو پانی کا بوتل ہے ہم کہتے ہیں کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے اس کے اندر جو قیمت ہوتی ہے وہ ریٹیل کی ویلیو کا بھی اس کے اوپر جو اس کا ریٹیلر ہے جو دکان اس کا بھی ٹیکس جو ہے سیلس ٹیکس دے لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا نون فائلر کا بھی دو پرسنٹ ویڈولڈنگ ٹیکس مینیفیکچرر کو کہا جاتا ہے کہ تُو نے کلیک کرنا ہے یہی مٹھائی کے لیے بھی ہے یہی بسکٹ کے لیے بھی ہے ہر آدمی اپنا ٹیکس کسی ریجیم میں دے رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سارا کالا دھن نہیں ہے میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے دن ہمیں حکومت کو یہ فیضہ کرنا ہوگا کہ کیا یہ سو بلین روپے ڈیڑھ سو بلین کے لیے یہ ایونسٹی لارے ہیں یا وہی چاہتے ہیں کہ ایکنومک سسٹم ایکنومک سائیکل ایکنومی کا پیہ چلے میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ایکنومی کا پیہ چلنے کی ضرورت ہے چاہے وہ آدمی جا کے وہ سٹاک مارکٹ میں پیسہ انویسٹ کر لے ایکوٹی خرید لے میں کہتا ہوں اس سے کوئی کوسٹن نہ پوچھا جائے اس پیسے سے یہ ایک بڑا اپورٹن پوائنٹ کا ہے گوھر عزیز صاحب نے آخر سٹاک مارکٹ بھی تو ایک ہماری ایکنومی کا اتنا بڑا ویل ہے اتنی مصیبت سے گزر رہی ہے تو اس کو بھی انسینٹیوائز کیا جا سکتے ہیں سیدھے سٹیٹ جو وہر نے کہا میں نے بھی وہی کہا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ سیلر کے پاس ہے باہر کو دے دے جب سیلر کے پاس ہے باہر کو دے دیتے تو اب چاہے وہ ایکوٹی میں پیسہ ڈالے چاہے وہ ریال اسٹیٹ میں جالے ہاؤزنگ میں ڈالے انڈسٹری میں ڈالے جو وائٹ کروانا چاہتا ہے اس کو اپورچنیٹی نہ دے جو انویسٹ کرنا چاہتا ہے اس کو یہ اپورچنیٹی دے دے اس سے ان کی بات بھی رہ جائے گی انویسٹر کو ہم نے اپورچنیٹی دی لیکن اگر کوئی وائٹ کرانا چاہتا ہے اعلان کرتا ہے آپ کی جی ڈی پی میں تو آ جائے گا جب اس کو موقع ملے گا اس کو بہت کھل کے انویسٹ کر دے گا اگر ان کے یہاں کوئی اوبجیکشن کرتا ہے کل یہ معاملہ اٹھ جاتا ہے کہ یہ سارا بلیک پیسے آپ وائٹ کروانا کیوں اعلاؤ کر رہے ہو تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے سسٹم میں جا کے انویسٹ کر رہا ہے انڈسٹری لگا رہا ہے لوگوں کو روزگار ملے گی مقام بنا رہا ہے اس کو بھی تو دینی ہے کہ جو بنا ہے بنانے والے کو بھی دینی ہے بھائی اور سیلر کی بات کر رہے ہیں جتنا پیسہ وہ لگاتا ہے جو اس کا بلیک سے وائٹ ہو رہا ہے وہ تین پرسن ایک دفعہ دینا ہے بعد میں تو اس کو دینا نہیں وہ تو سسٹم میں آ جائے گا تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح یہ فوری طور پر انوز کر سکتے ہیں اس میں ان کو بیٹھنا پڑے گا سر پکر کے یا ان کو ایک سیکنڈ میں فیصلہ کرنا ہے کہ بھائی ہمیں یہ فیصلہ آج یہ کر لے اور باقی کے لیے امنیسٹری کے لیے وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لے مہینے دن بعد آ جائے چار مہینے بعد آ جائے لیکن یہ امنیسٹری تو صبح صبح نہیں ہے دے سکتے کہ ایک امنیسٹری سیلر کے لیے کھڑی بھی ہے وہ باہر کو بھی دے دیں گوھر صاحب آپ یہ فرمائے گا کہ کیا لیسنز لرنڈ کیا جا سکتے ہیں کیونکہ جو پریویس امنیسٹری تھی جو پریویس گورنمنٹ نے جو پی ایم ایل این گورنمنٹ کی تھی اسے تمام مارکٹ نے کہا تھا یہ فنٹیسٹک بہت ہی زبردست سکیم ہے لیکن اس کے پولیٹیکل کانسیکوینس تھے کیونکہ پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت کر دی تھی سپریم کورٹ میں وہ فسی رہی اور بڑے کنفیوشن کا شکار ہو گئی لیکن اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے اس کی کچھ خامیہ ہیں جن کو دور کر کے اس کو انٹریڈویس کیا جا سکتا ہے اور اس سے کچھ لیسنز ہیں جو لرنڈ کیا جا سکتے ہیں جو اس حکومت کو لرنڈ کرنے چاہیے اپنی سکیم کو انتہائی کامیاب بنانے کے لیے کامران خان صاحب میں اس میں کچھ پوائنٹ آئٹ کروں گا دیکھیں جب ای 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 سکیم دی تھی وہ بیسک کیا تھا کہ جو ہے پاناما پیپر کے لیکس ہو گئے وکی لیکس ہو گئے ڈیفرنٹ لیکس کے اندر جو آپ کے جو لوگ ڈیکلیئر تھے وہ اپنا وہ پیسہ ڈیکلیئر کرنا چاہتے تھے جو سسٹم میں نہیں تھا تو آپ نے وہ پیسہ جو اس کا انٹرنیشنل ان کی انویسمنٹس تھی انٹرنیشنل کوئی اپارٹمنٹس تھے یہاں پہ پراپیٹی آتی انہوں نے اپنا وہ پیسہ ڈیکلیئر کیا اور وہ پیسہ ڈیکلیئر کر کے جو ہے وہ تقریباً دو ٹریلین روپے سے زیادہ میرے حساب سے ڈیکلیئر ہوا اس میں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ناکام تھی اور وہ ایک بہت بڑا ایشو جو کھڑا تھا پاکستان میں بانامہ پیپرز کے بعد وہ بزنسمنوں کو کم از کم جو ہے اس کے اندر یہ فیسیلیٹیشن مل گئی کہ وہ پیسہ ان کا ڈیکلیئر ہو گیا آج کے دن میں کچھ اور کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کالا دھن سفید کرنا ہے وہ تو ایک الہیدہ چیز ہے کہ وہ پیسہ کس کا ہے کالا دھن کا چاہے وہ پولیٹیشن کا ہے چاہے بیوروکرائٹ کا ہے میں کہتا ہوں سب کو الائک کر رہے ہیں کوئی بھی جو وائٹ کپٹل کرنا چاہتے ہیں جو بھی ریٹ کریں میں یہ کہتا ہوں کہ ایک پیسہ میں جو اکیل صاحب بھی اب سمجھ گئے ہیں کہ وہ ایک پیسہ ہے جو کہ کاروباری لوگوں کے پاس ہے نہ وہ کوئی رشوت کا پیسہ ہے نہ وہ کرپشن کا پیسہ ہے نہ وہ کسی کیک بیکس کا پیسہ ہے وہ کاروبار کا پیسہ ہے جو ڈیفرنٹ فکس ٹیکس رجیم میں آیا ہوا ہے یا وہ پیسہ ایسا ہے جو کہ ٹیکسیبل تھا ہی نہیں کسی وجہ سے وہ پیسہ میں کہتا ہوں کہ وہ اس وقت میرے جو ہے تخمینے کے حساب سے دس ٹریلین روپیہ اس وقت سسٹم میں ہے جس کو سسٹم میں اس انویسمنٹ کی ضرورت ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ چاہے وہ سنت لگائے اگر وہ سنتکار نہیں ہو سکتا کوئی ایف ای ٹی ایف میں جو کولیفائی کرنے والا کوئی ٹیررسٹ ہو نہ وہ کوئی ہاؤزنگ کا پروجیک کرنے والا ہو سکتا ہے نہ وہ کوئی کر سکتا ہے ہاسپٹل بنانا والا اگر اس کے بعد پیسے ہیں وہ ڈیکلیئر کرے کاروباری اور اس کو زیرو پرسنٹ کے اوپر وہ کہیں کہ تو اس میں پیسہ انویس کر یہ نائنٹی نائنٹی ٹو میں بھی آئی تھی اسی طرح کی سکیم جس میں رورل ایریا کے اندر سنتیں لگی تھی اور پورا کا پورا سنتوں کا جال پھیل گیا تھا اس زمانے میں تو میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سنتیں دوبارہ سے ہمیں امپورٹ سبسٹیوشن کے لیے سنت لگانے کی ضرورت ہے اس وقت ہمارے پاس ایکسپورٹرز کے پاس اگر پیسہ موجود ہے جو کہ کسی سسٹم جو کہ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ سارا کارپیٹ سیکٹر ہے لیکن اگر کوئی نیا آنا چاہتا ہے سروس سیکٹر سے اس کے بعد ڈیکلیئرڈ ویلت نہیں ہے کیونکہ آپ ڈالر کی ٹی ٹی پہ آپ بائٹ نہیں کر سکتے پیسے جیسے پچھلے پیریڈ میں ہو رہا تھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیسہ سنت میں لگے تو وہ سنتکار ہوگا اگر وہ ہیلتھ کیئر میں لگے تو وہ ہاسپورٹرز کی ضرورت ہے یونیورسٹی میں لگے ہمیں ایڈوکیشن کی ضرورت ہے ہمیں ہاؤزنگ میں لگے پچاس لاکھ گھر بنانے ہاؤزنگ پروجیکٹ کریں اور اس کے بعد جیسے اکیل صاحب کہہ رہے ہیں بائر کو بھی تین پرسنٹ پہ اگر اس کا پیسہ وائٹ نہیں ہے تو آج دوبارہ سے کہہ دیں کہ تین پرسنٹ لے لے یا پانچ ویسر دے لے جو بھی ریٹ کہیں اس کے اوپر وائٹ پیسہ کر لے بائر کے لیے بھی تاکہ وہ بائر بھی پیسہ اپنا استعمال کرسے کہ جو ان پروجیکٹس کو خرید سکے یہ ہے میرے پروپوزن یہ ہے ایڈیل سیناریو ہے اگر اس پہ عمل درابط ہو جائے تو یہ ایڈیل اس لیے ہے کہ یہ صبح یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے فیسلیٹی سیلر کو دی ہے آج سے بائر کو بھی ہم دے دیتے ہیں تو اس میں تو ان کو سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہ بیٹھیں اور پدرہ دن لے مئنہ دن لے اس سے آپ کی ایکٹیوٹیز جنرلیٹ شروع ہو جائے گی اس وقت کیا ہے ایکٹیوٹیز روکی ہوئی ہے اور اس کو آپ نے بحل کرنا ہے اس وقت پینک فیلا ہوا ہے دیکھیں لوگ ڈولرائزیشن کی طرف چلے گئے کیوں چلے گئے لوگوں کو ڈر آ رہ گیا ہے خوف آ گیا ہے نوٹیسیس آ رہے ہیں تو لوگ ڈرے ہوئے ہیں تو اس کے لیے چاہیے کوئی بہت کانفیڈنس والی چیز چاہیے جو عوام کو بلنی چاہیے اور وہ یہی ہے کہ آپ ان کو سٹریٹ اوے کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے جو ہاؤزنگ سیکٹر میں انویسٹ کرتا ہے جو پراپرٹی خرید رہا ہے اس کو بھی ہم وہی فیسلیٹیز دے رہے ہیں بہت بہت شکریہ جناب کہور اجاز جناب عقیل کریم ڈیڈی اور بہت ہی مفید اور گراؤنڈ کے مشورے دے رہے تھے حکومت کو امنسٹری کے سلسلے میں اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کی پرگرام کا اختتاب ہوتا ہے سیڈرٹیز ڈیڈے کی ہفتہ وارت عطیل رہتی ہے پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ و ناصر